اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سور مریم میں سور نامendre 19 ورس نمبر 88-92 اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالُ اتَّقَضُ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نسارہ لوگ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا وَقَالُ اتَّقَضُ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ لَقَدْ جِ Raspberry مشین ادہ یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن منجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے وَقَالُوا تَقَضُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِتُمْ مِشَيِّنْ اِدْدَا تَقَضُ سَمَوَاتِوَ تَفَتَّنَا مِنُو اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان فرد اٹھتا وَطَنِ شَقُ الْأَرْضُ اور یہ زمین پر ٹھٹی وَطَخِرُ الجِبَالُ وَحَدَّا اور یہ پہاڑ گر پڑتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا یہ زمین پر ٹھٹی اور یہ پہاڑ گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی والدہ سے زیادہ اپنے والد سے زیادہ اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اپنی والدہ سے زیادہ اپنے والد سے زیادہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی والدہ کو غالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو ماننے کا ہے آپ کو اس کی تنگری توڑنے کا ہے یہاں روز ہمارے گیر مسلمان بھائی ہمارے عیسائی بھائی ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا اور ہم موں بھی نہیں کھوڑ سکتے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھڑا کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگری توڑو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مارک پٹ کرو میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے گیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا کم از کم آپ مسلمانوں اپنا مو تو کھولو اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو کم از کم اپنا مو تو کھولو اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو غالی کیوں دے رہے ہیں ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی دو مہنے بعد ایک تیوار آئے گا کرسمس اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائیتے کہتے ہیں میری کرسمس جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں آپ نوز باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچیر ڈسمبر کو بیٹا جنا کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں پچیر ڈسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نوز باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام پچیر ڈسمبر کو آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے دعوت کی بات تو دور رہی آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا دعوت دینا بہت آسان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھڑا کرو آپ ان کی کتابیں پڑھئے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو ہم مسلمان دعوت ہمارا فرض ہے ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام گیروں تک پہنچائے آج کی جو حالات ہیں گیر مسلمان تو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں کافی حد تک اس کی ذمہ دار ہم بھی ہے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اسلام کا پیغام قرآن مجید کا پیغام گیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سور بقرہ میں سور آنمبر دو آیت مبیق سو گیارہ میں وَقَالُوا لَيَّتْخُلُوا لَجَنَّةَ إِلَّا مَنْكَانَا خُودَنَوْ نَصَارَةَ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یعود و نصارہ کہ آپ مسلمان آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے چاہے آپ کتنے بھی اچھے عمال کرو چاہے آپ نماز پڑھو چاہے روزہ رکھو چاہے ذکاة دو چاہے آپ کے ماتے پہ نماز قداغ ہو آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے سب تک آپ یہود و نصارہ نہ بنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَمَانِيُّهُمْ یہ ان کی بقواس ہے وَإِنْ دِزَيَرْزِ قُلْ کہو حَا تُبْنَانَكُمْ آپ اپنا بھران پیش کرو ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینئے مارتا ہے بڑی بڑی باتیں کہتا ہے تو ان سے کہو قُلْ حَا تُبْنَانَكُمْ ان کو تم صادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو